تو پندرہ گھنٹے کے سفر کے بعد ہم پہنچ چکے ہیں اجمیر سٹیشن تو ہمیں پولیس نے رکا لیا ہے اور کیوں رکایا ہے کچھ پتا نہیں تو ہائے دوستو اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید کرتا آپ سے بچے ہوگے آج ہم جا رہے ہیں اجمیر شریف خواجہ قریب نواز کی بارگاہ میں تو آپ کو بھی میں لے چلتا ہوں اس سفر پہ تو ویڈیو کو آن تک دیکھئے اور اس ویڈیو کو پورا پورا سپورٹ کیجئے لائک شیئر کمنٹ کر کے تو ٹرین رکی ہے آبو روڈ سٹیشن پہ جہاں کی ربڑی بہت فیمس ہے تو ٹرائے کرنا تو بنتا ہی ہے تو اس لئے ہم نے لے لیے ربڑی پندرہ گھنٹے کے سفر کے بعد ہم پہنچ چکے ہیں اجمیر شریف اور ابھی بجھ رہے ہیں صبح کے چار تو آخر کار اتنے لمبے سفر کے بعد ہم ہماری منزل پر پہنچ ہی گئے تو نہ آ لیتے ہیں اور پھر میں لے چلتا ہوں آپ کو زیارت کے لئے درگا شریف سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں سے یہاں سے الحمدللہ فضل کی نماز پڑھ لی گئی ہے زیارت بھی ہو گئی ہے اچھے سے اور کھالی ملا کافی تو ابھی ہمارا پلان یہ بنا ہے کہ صبحی صبح سرواز شریف کے لئے نکل جاتے ہیں تاکہ گرمی زیادہ نہ ملے اور زیارت اچھے سے ہو جائے تو چلی چلتے ہیں تو سرواز شریف حضرت فکر الدین شاہ بابا کی درگا پر جانے کے لئے پہلے ہمیں جانا ہوگا ڈگگی بزار تاکہ وہاں سے ہمیں ٹیکسی مل سکے تو ہم فلال وہیں جا رہے ہیں موسیقی تو ہمیں پولیس نے رکا لیا ہے اور کیوں رکایا ہے کچھ پتہ نہیں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو ہو گیا سب کلیئر اور بینہ کسی فائن کے ہمیں چھوڑ دیا گیا ہے تو الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں سرواز شریف حضرت فکر الدین شاہ بابا کی درگا میں تو فلال ابھی اتنی گرمی تو ہے نہیں تو فٹا فٹ چادر اور فول لے لیتے ہیں اور چلتے ہیں اندر زیارت کے لئے تو ہم نے چادر اور فول لے لیے ہیں اور ابھی چلتے ہیں اندر اور درگا کی زیارت کرتے ہیں پچڑ ہوگی ابھی السلام علیکم حضرت فکر الدین شاہ بابا ابھی بجرے صبح کے دس اور ہم پہنچ چکے ہیں ریٹین اجمیر شریف اور ابھی چلتے ہیں ہمارے روم پر اور تھوڑا آرام کرتے ہیں ابھی بجرے ہیں دوپیر کے ساڑھے چار اور ہم پھر سے جا رہے ہیں درگا میں تاکہ ویسے ہم آئے ہیں ایک ہی دن کے لئے تو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ ہم درگا میں ٹائم بتانا چاہتے ہیں تو ابھی یہ ہے بڑی ڈیک جس میں ہر چھٹی میں لنگر بنایا جاتا ہے اور یہ سب اس میں جو بوریاں دکھ رہی ہیں اس میں چاول وغیرہ ہوتے جس کو یوز کر کے لنگر تیار کیا جاتا ہے اگر بڑی تال دوں گا ابھی بجھے کرنے کے بعد چہل یا دیو مط ESP ہی ایدار میلے مطلب کپی بنزھا موسیقی 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 اب ہم جا رہے ہیں تھوڑا سیر کرنے اور تھوڑی شاپنگ کرنے تو فیلا حالا ہم جا رہے ہیں مولند دروازے کے پاس جہاں کی کوٹی سوڑا پییں گے پچھ کے کھائیں گے اور تھوڑی شاپنگ کریں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سال کے بارہ مینے بھیڑ تو ملے گی ملے گی آپ کو بھیڑ تو ملے گی 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 ہمارا 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 میٹھا 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 کافی گھومنے کے بعد ہمارا جہاں ہمارا ڈینر کھانا کھانے کے بعد ہم پہنچ چکے ہیں مسالے والا فیمس دودھ پینے جہاں کن لڑ میں دودھ ملتا ہے تو آج ہمیں نکلنا ہے ہماری ٹرین ہے دوپہر کے چار بجے کی گریب رت سے ہی تو اسی لئے جانے سے پہلے ہم پھر سے آگئے ہیں درگا شریف آزری کے لئے ہم نکل چکے ہیں اسٹیشن کے لئے الحمدللہ بہت اچھے سے زیارت ہوئی اور ایک دن میں بہت اچھے سے ہم نے زیارت کر لی اور سرواز شریف بھی ہوا تھے انشاءاللہ بہت غریب نواز پھر سے بلائے ہمیں آمین ہم سٹیشن پہنچ چکے اور ابھی فلال ٹائم ہے تو یہاں کی لسی مجھے بہت پسند ہے اس لئے ہم رک گئے ہیں یہاں پہ لسی پینے ہم پہنچ چکے ہمہاری پرین آ چکے ہیں تو ہم اب نکل گئے ہیں گھر کے لئے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو آن کر لیجئے تاکہ میں دوسری ویڈیو ڈالوں تو آپ کو پتا چلے موسیقی